بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل سندو سپورٹس ناظرین کرکٹ کی تازہ ترین اپ ڈیٹ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ پاکسان کرکٹ ٹیم کے وکڈ کی پر بیٹر سرفراز احمد کا کہنا ہے کہ ٹیم میں فاسٹ بولرز شامل ہیں جو نسیم شاہ کی کمی پورا کر سکتے ہیں کینبرہ میں میڈیا ٹاک کے دوران سرفراز احمد نے کہا کہ کینبرہ میں پہلی مرتبہ کھلنے کا موقع مل رہا ہے آج موسم اچھا ہے پیچ دیکھنے کا موقع ملے گا یہاں ٹیسٹ سریز سے پہلے میچ بڑا اہم ہے کوشش کریں گے کہ میچ سے زیادہ سے زیادہ پریکٹس کا فیدہ اٹھائیں ہماری ٹیسٹ کی ٹیم بڑی سیٹل ہے ہم ٹاپ ٹیم کے خلاف اچھی کرکٹ کھیلنا چاہیں گے سرفراز احمد نے مزید کہا کہ چار روزہ میچ کے لیے پرائم منسٹر ایلیون اچھی ٹیم ہے ہمیں اچھی پریکٹس ملے گی شان مسود پہلی مرتبہ کپتانی کر رہے ہیں کپتانی عزاز کی بات ہوتی ہے محمد حفیظ کے ساتھ ان کا تعلق اچھا ہے شان مسود اچھی طرح ٹیم کو لے کر چل رہے ہیں سرفراز احمد نے کہا کہ بابر آزم ٹیم میں بہت دلچسپی لے رہے ہیں بابر آزم شان مسود کے ساتھ ساتھ ہیں انفرادی گول ہر کسی کا ہوتا ہے لیکن پاکستان سے نکلتے وقت ہم ٹیم کو گول بنا کر نکلے تھے ہمارا گول یہی ہے کہ ہم نے یہاں اچھی کرکٹ کھیلنی ہے کوشش یہی ہے کہ سری جیتنا ہے انفرادی گول یہ ہے کہ اگر موقع ملتا ہے تو بیٹنگ اور کیپنگ میں بہترین دینا ہے وکٹ کیپ پر بیٹر نے کہا کہ جب آپ کرکٹ کھیلتے ہیں تو جو بھی رول دیا جائے آپ اس کے لیے تیار رہتے ہیں رزوان اور مجھے جو بھی رول دیا جائے گا اس پر پورا اترنے کی کوشش کریں گے اسٹیلیا ٹاپ کوائلٹی سائیڈ ہے اور آپ اس کے خلاف ٹیسٹ سریز کھیل رہے ہیں اسٹیلیا اپنے ملک میں ہمیشہ ٹاف رہی ہے کوشش کریں گے کہ اسٹیلیا کو ٹاف ٹائم دیں ہماری ٹیم بہت اچھی ہے میدان میں اچھی کرکٹ کھیلیں گے دورانے گفتگو سرفراز احمد نے کہا کہ ڈیوڈ وارنر کے لیے نیک خواہشات ہیں کوشش کریں گے کہ انہیں جتنا جلد اوڈ کر سکے کریں ہماری کوشش ہے کہ ان کو اچھا سٹارٹ نہ لینے دیں پرت ٹیسٹ کے لیے اچھی تیاری کر رہے ہیں ہمارے فاسٹ بولرز اچھے ہیں جو ٹیم میں شامل ہیں نسیم شاہ کی کمی پوری کر سکتے ہیں ان کا کہنا تھا کہ اسٹیلیا کے ٹور پر چیلنجز ہوتے ہیں جہاں نیٹ پر بھی بڑے مضبوط بولرز ملتے ہیں واضح رہے کہ پاکستان کرکٹ ٹیم کینبرہ میں چھ سے نو دسمبر تک چار روزہ میچ کھیلے گی پاکستان اور اسٹیلیا کے درمیان ٹیسٹ سریز کا آغاد چودہ دسمبر کو ہوگا قومی ٹیم کی قیادشان مسعود کریں گے جنہیں پہلی مرتبہ کپتانی کی ذمہ داریاں سوپی گئی ہیں ویورز یہ تھی میری کرکٹ کے حوالے سے تازہ ترین اپ ڈیٹ نیکس اپ ڈیٹ تک مجھے دیں اجازت اللہ حافظ